السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں عید کا دن دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ فیس بک پیج پر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کیجئے آئیے خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں عید الازحہ کا دن دیکھنا بقرعید کا دن خواب میں دیکھنا کچھ نے خواب میں دیکھا کہ بھئی آج بقرعید ہے اور بقرعید جیسا ماحول ہے بستی میں آبادی میں تو اس کی تعبیر یہ ہے اگر کوئی خواب میں بقرعید دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اقل مند دوست پائے گا یعنی خواب دیکھنے والے کا دوست کوئی سمجھدار ہوگا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کی زندگی میں خوشیاں اور مسررت خوب ملیں گی یعنی اچھا خواب ہے زندگی میں اچھے دوست کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کو اچھا دوست ملے گا اور ایسے ہی زندگی میں خواب خوشیاں اور مسررت ملنے کی جانب بھی اس خواب میں اشارہ ہے دوسرا خواب ہے خواب میں عید الفطر دیکھنا کسی نے خواب میں میٹھی عید جس کو عید الفطر بھی جو رمضان المبارک کے بعد آتی ہے عید الفطر دیکھئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عابد زاہد سے فیض حاصل کرے گا کسی نیک آدمی سے تقوے والے متقی آدمی سے اس کو فیض ہوگا اور اس کی صحبت میں رہ کر کے یہ اپنی اصلاں کرے گا اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا دینی اعتبار سے کامل ہوگا دینی اعتبار سے آگے بڑھے گا یعنی یہ خواب بھی بہت اچھا ہے تیسرا خواب ہے عید کا کھانا دیکھنا کسی نے خواب میں عید کا عید کے موقع پر جو کھانے بنتے ہیں ڈشیں وہ کھانے اور وہ ڈشیں دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نعمت اور برکت حاصل ہوگی اور اس کو جلدی کوئی خوش خبری بھی پہنچے گی کوئی خوشی کی بات یا خوشی کا موقع بھی پیش آئے گا نمبر چار عید کا میلہ دیکھنا کسی نے خواب میں عید کا میلہ دیکھا جو عید گاؤں کی قریب میلے لگتے ہیں اور بچے وہاں سے اپنی کھیل کھلونے وغیرہ خریدتے ہیں کسی نے ایسا عید کا کوئی میلہ خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو زندگی میں خوب آرام اور راحت ملے گی اور یا اسی طریقے پر اس کے یہاں اگر بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ بیٹا ہوگا یعنی لڑکے کی پیدائش کی اس خواب میں بشارت ہے جو خواب میں عید کا میلہ دیکھ رہا ہے نمبر پانچ عید کی نماز دیکھنا خواب میں دیکھا کہ عید کی نماز ہو رہی ہیں لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لئے جمع ہو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمانوں میں محبت پیدا ہوگی اور اسلام کی ترقی ہوگی اسلام خوب تیزی کے ساتھ پھیلے گا اور اسلام کی جانب لوگوں کا رجحان مزید بڑھتا چلا جائے گا لوگ اسلام سے محبت کریں گے نمبر چھے عید گاہ دیکھنا کسی نے خواب میں عید گاہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہ عید گاہ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوشی ملے گی اور اس کی ٹینشنیں اور فکریں اور غم کم ہوں گے اور اگر یہی خواب کوئی مریض دیکھیں تو پھر اس میں اس طرح پشارہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے بیمار اور مریض کو اس بیماری اور مرد سے صحت اور شفا نصیب ہو جائے گی دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عید کا دن دیکھنے سے متعلق چند خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ